اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوز باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم اوز باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم اوز باللہ من الشیطان 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 الرحیم کچھلو بھی آج یہاں پہ شامل ہوں گے لیکن شاید کسی وجہ سے وہ پچھلے سال کی طرح اس بار بھی نہیں آ پائے لیکن میں آج بھی امید کرتا ہوں کہ وہ موقع ضرور آئے گا کہ جب ہم اس سٹیج پہ آئیں اور اس دروازے پہ آئیں تو ہم سیاستدان نہیں رہے ہم صرف اس سٹوڈنٹ کے طالبیلم کی حصیت سے اس سکول کے گیٹ کے اندر شبطہ کرو ہمیں پچھلی بار بھی کہا تھا سیاست کرنے کے موقع ہر جگہ ہمیں مل جاتے ہیں دوسرے پہ کیچر اچھالنے کے موقع بھی ہر جگہ مل جاتے ہیں لیکن اس ادارے کی ادارے نے جو ہمیں دیا ہے اب موقع ہے کہ ہم اس ادارے کو کچھ دیں دوسری بات مجھے لگتا ہے کہ میں پچھلے دو سال سے شاید وہ ایکسپیرینس کر رہا ہوں جو ہمارے مرہوم الہاج بشیر احمد کشلو صاحب نے کیا ہوگا جو شاید ہمارے حساق ترویش حساق صاحب نے کیا ہو جو ہمارے سابق ایڈمیسٹریٹر شوکت صاحب نے کیا ہو یا ڈاٹر خالد حسین ملک صاحب نے کیا ہو کچھ واپستگی جب آپ ایک انسٹریوشن سے کرتے ہیں تو آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے مجھے لگتا ہے جو میں نے پچھلی بار بھی بات کہی کہ میں دوبارہ اس بات کو دھو رہا ہوں گا وجہ جب ہم دوڑتے ہیں کہ اس ادارے کی تعمیر و ترقی اور اس کو فردر آگے لے جانے میں رکاوٹ کہاں پہ آتی ہے تو مجھے لگتا ہے ہمیں پھر وہی اپنے دامن کی طرف نظر پڑتی ہیں جب بھی اس ادارے کے لیے کوئی بہتری کے لیے کوئی کام سوچا جائے تو ہم اٹھ کے بارے کہتے ہیں اس گوموں کے ادار اس اپینسن ادار اس دیمونی پیانٹ کرنا اور جب اس ادارے کے لیے کنٹریبیوشن کی بات آتی ہے کیا وجہ ہے کہ آج سے بیس سال پہلے جب اسلامی سکول میں اینوال ڈے ہوتا تھا لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کے اپنی دکانیں بند کر کے اپنے آفیسز میں چھٹی رکھ کے اس سکول میں جلسے میں شرکت ہوتے تھے کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے جو بچے یہاں پہ پڑتے ہیں ان بچوں کے والدین بھی آج اس سکول میں اینوال ڈے میں نہیں آتے مجھے افسوس ہوا جب میں نے پچھلی بار یہاں کے پرنسپل صاحب سے بات کے ان کو کہا کہ آپ والدین کی میٹنگ بلائیے والدین سے بات کریے اور مجھے کہا گیا جناب اسائش طمن دلیلتی فون کرن میسیج سوزن ایسنا شیون کا اور پھر میں الزام لگاؤں یہاں کے پرنسپل پہ میں الزام لگاؤں یہاں کے ٹیچر پہ میں الزام لگاؤں یہاں کے ایڈمیسٹینڈر پہ مجھے لگتا ہے کہ آج بھی موقع ہے کہ ہم یہ جان لے کہ دھول آئینے پہ نہیں ہمارے چہرے پہ لگی ہے ہمیں آئینہ نہیں اپنا چہرہ ساف کرنا ہوگا اگر اس ادارے کی ترقی کشتوار چاہتا ہے یہ قوم چاہتی ہے تو اس ادارے کو ادارے کی طرح آگے لینے کا وقت آ چکا ہے آج بھی کیا وجہ ہے میں رات کو بھی کسی اپنے کچھ دوستوں سے بحث کر رہا تھا اس ادارے کی کہ ہم کیسے اس ادارے کو آگے لے پائیں مجھے حسوس ہوا کہ پانچ لوگ بیٹھے ہوئے تھے پانچ میں سے چار لوگوں کے بچے جو ہے وہ دوسری سکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور فکرمند جو ہے اس ادارے کے بارے میں ہے فکرمند یہاں کے ٹیچر کے بارے میں وہ شخص ہے جو جس کے بچے جو ہے وہ دوسری سکول میں پڑھ رہے ہیں میں دوسری سکول میں جا کے اپنے بچے کو ڈالو اور پنترہ ہزار بیس ہزار ایڈمیشن فیز دوں اور جب اس ادارے کی باری آئے میں کونہاں یہ جو قومک ادارہ اس کیل دوں فیز آج جب ہم باہر جاتے ہیں دوسری سکولوں میں جاتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے میرا اپنا بچہ صرف دوسری جمال میں پڑھتا ہے اور پنیتالیس سو روپے میں منتلی فیز دیتا ہوں اور پنیتالیس سو روپے کی میں امنیٹی بھی لیتا ہوں اس سکول والوں سے میرے بچے وہ ایسی کا کلاس روم ہے ایسی بس ہے کیا وجہ ہے کہ ہم اس سکول کی جب بات آکے ہیں نازدبن پونہ ساتھ کے چھوارا ہے اب قاضی صاحب یہاں پہ آئے ہیں انہیں ایڈمیسٹیشن کا پرانا تجربہ ہے مجھے امید ہے کہ وہ قوم کے اس کشتوار کے کچھ مقصوص لوگوں کے جو ایڈمیسٹیشن سے تعلق رکھے ہیں یا رکھ چکے ہیں جو اس ادارے سے تعلق رکھ چکتے ہیں ان کی ایک مشاورتی کمیڈی بنائیں ہم بیٹھیں اور سوچیں کہ اب ایڈمیسٹیشن کے نیکسٹ اینڈر پہ اس سکول وہ کیسے لے کے جانا ہے دینیاد قرآن ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ Arabic as a language بھی ضروری ہے ہم آج بھی Arabic as a language نہیں پڑھاتے ہیں آج جتنا قرآن ضروری ہے اتنا انگلیش بھی ضروری ہے کیونکہ آج جب آپ کسی سٹیج پہ کھڑے ہوکے کسی سے بات کریں گے عربی میں نہیں سمجھا سکتے آپ کو انگریزی یا ہندی یا اردو میں سمجھانی پڑھے گی تو قرآن کو کومنیکیٹ کرنے کے لئے بھی انگلیش کی ضرورت ہے قرآن کو کومنیکیٹ کرنے کے لئے بھی آپ کو دوسری لنگویجز کی ضرورت ہے تو میں امید رکھتا ہوں مجھے خوشی ہے کہ اس ادارہ میں جو ہماری پرنسپل صاحبہ یہاں پہ جنہوں نے جائن کیا ہے ڈاوٹر تبسن ملک ڈاوٹر تبسن شیئر ڈاوٹر تبسن پروین پڑی لکھی ہے ینگ ہے امید کرتا ہوں کہ قاضی صاحب کوشش کریں کہ ان کو باہر کے کسی سکولز میں بیجیں وہاں پہ دیکھیں کہ کیسے سکول چلتا ہے کیسے ایک دن سپورٹس کے لئے مقصود ہے کیسے ایک دن ایکسٹر کریکلون ایکٹیویٹیز کے لئے مقصود ہے کیسے ڈیبیٹنگ کا کمپنیشنز ہوتے ہیں کیسے پینٹنگ کے کمپنیشنز ہوتے ہیں کیسے بچوں کو باہر لے جا کے ہم ایکسٹر دے سکتے ہیں کیسے ہم نے کریکلون کو چینج کرنا ہے اس کے لئے قاضی صاحب مجھے انہی دے اور ہماری طرف سے جو بھی آپ کو ہیلپ چاہیے ہوگی ہم ہمیشہ آئیلیبل ہیں میں نے ایک دن سپورٹس سے بات بھی کی ہے لیکن جہاں پرنسپل صاحبہ کا میں شکر بزار ہوں کہ وہ اتنی ہائیلی کالیفائیڈ ہو کے اس ادارے میں انہیں جائن کیا اور مجھے احساس ہے ہم پچھلے پرنسپل صاحب کو بھی بہت کم تنخہ دیتے ہیں دیتے ہیں شاید آپ کو بھی اتنی ہی ملتی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جاوید صاحب شیخ سرکالی ملازم ہے یہاں پہ آنا کوئی مجبوری نہیں تھی سرکار تنخہ دیتی ہے گھر پہ بھی بیٹھ کے کام کر سکتے تھے لیکن میں نے ان کو پچھلی بار ریفیسٹ کی وہ اپنا ٹائم دے کر اس ادارے کے لئے کام کر رہے ہیں میں ان کا بھی بہت بہت شکر بزار ہوں اور ان کی جو کوششیں ہیں جو کاوشیں ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس انسٹیوشن میں وہ چینجز آ رہی ہیں جو ہمیں ریکوائرڈ ہیں مجھے امید ہے کہ آگلے سیشن میں آپ کو کام کریں گے سکول کہ میں بات یہاں پہ ختم کروں گا کہ میں یہاں سے اس سٹیج سے کشتوار کی عوام سے ایک بار پھر درخواست کرتا کہ اگر آج آپ یہاں پہ آتے جو بچے یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کے سامنے بول رہے تھے آپ ان کو سن پاتے تو آپ کو احساس ہوتا کہ اسلامیہ سکول آج بھی نمبر ون سکول ہے پورے کتہ چلار میں نے پشلی بار بھی کہا تھا کہ جو کونفیڈنس جو ایکسین جو طریقہ میں نے یہاں کے بچوں میں بات کرنے کا لہجہ دیکھا ایسا میں نے جمع اور سرنگر میں بھی نہیں دیکھا آپ کو اس انسٹیوشن پہ صرف یقین کرنا ہوگا اس ادارے کے جو تیچر سے ان پہ یقین کر کے اپنے بچوں کو یہاں پہ لانا ہوگا اور ان کو یہاں پہ نیکس سیشن میں آپ ایڈمیشن کروائیں انشاءاللہ تبارک تالہ آپ کو ڈیفلیس ضرور نظر آئے گا جہاں تک بات اوقاف ادارے کی ہے میں نے پہلی سپیچ میں کچھ بادے آپ سے کیے تھے جن میں ایک وعدہ تھا کہ یہاں پہ نرسنگ کارویس کا قیام مروم مکتب حمد سید کی کوششوں کارویسوں کا نتیجہ ہے کہ آج دو سال سے وہ نرسنگ کالج یہاں پہ اسٹیبلش ہے پچاس بچے ہر سال اس نرسنگ کالج میں زیر تعلیم ہو رہے ہیں اور اس کا فل آگے بھی ہمیں ملتا رہے گا اس کے علاوہ میں نے جہاں یہاں کے اکیڈمکس کو بڑھانے کے لیے اپنی کوششوں کا اظہار کیا تھا وہی میں نے یہاں کی ٹیچرز جو کم تنکھا لے رہے تھے ان پہ بھی میں نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی تنکھاؤں پہ بھی گور کیا جائے گا ڈانٹر خالد ملک صاحب نے اپنے جنور میں مجھے لگتا ہے قدرے کچھ اضافہ کیا ہے سکول کی مالی حالت بھی آپ کے سامنے ہے آوکاف کی مالی حالت بھی آپ کے سامنے ہے لیکن مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ ابھی بھی آپ لوگوں کی تنکھا بہت کام ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم آنے والے دنوں میں اس سکول کو خود کفیل بنا پائیں آج کچھ جمہوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہتا اس کیا تلیر کیا تھا کہ اس زبیری حالت کو یہ سکول اپیال آچن تنکھ پہنسے گا یہ کرائشس تب بھی تھا جب ہم پڑھتے تھے افسوس مجھے اس بات کا صرف ہوتا ہے کہ جب ہم نے پچھلے سو سالوں میں اس سکول کو خود کفیل بنانے میں کوئی پیش رکھ نہیں کی ہم نے ہمیشہ یہ کیا کہ احمد کی ٹوپی محمد کے سر محمد کی ٹوپی احمد کے سر رکھی بی ایڈ کالیج کو اسٹیبلش کیا اور بی ایڈ کالیج صرف جو ریسورسز آئے وہ اس سکول میں اسٹیبلش کرتے رہے استانو سے جو پیسہ نکلا وہ اس سکول میں اسٹیبلش کرتے جو فائنانسز ہوں یہاں کی کیچن کی تنکھا جو ریولرلی مل پائے اس سکول کے لیے جو بھی اتامات کرنے ہوں گے وہ ہم کرے گے ایک بات کا میں زکر کرنا چاہوں گا کہ ایشی آسن سیاست دام ہمیشہ قوم کی طرف سے ہمیشہ نیگیٹیویٹی کا شکار ہونا پڑتا ہے جب ادارے میں کنٹریبیشن کی بات آتی ہے دبا انیون سجاد سو انیون سروری سو انیون فردوس سو کچ مگر جب ہم اس ادارے کے لیے کوئی ڈیسیزن لینا چاہتے ہیں پچھوانا دبرنا ازمائی بنو کی ادار سیاست دکشکار میں آج دعوت دینا چاہتا ہوں خارق کشتوار کے اس شخص کو جسے لگتا ہے کہ وہ اس ادارے کی فراؤ بیبوت کے لیے کام کر سکتا ہے وہ سامنے آئے اور چلائے اس ادارے کو ہم مدد کریں گے لیکن اگر ایسا نہیں ہے جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں ان کی ایمانداری دیانتداری اور ان کے کوششوں اور کاوشوں پر شک نہ کریں اترتا اس تمکین سو دبناس کبر تمکین سو بنائیس کھیمت تنگوڑو شوکت سو بنائیس کھیمت آو خالد سو دبناس خالد سو بس تکنے چلا رہے ہیں وہاں آو گئے سو دبناس آو گئے سو بس خبر بین سا نا بینس کوئی تنخہ دے رہے ہیں کازی صاحب اس ادارے سے یہاں پہ ایمہ عزیز صاحب بیٹھے ہیں یہ تو اپنی پینشن دے رہے ہیں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں لیکن کام کر رہے ہیں قوم کے ادارے کے لئے اپنا وقت چھوڑ کے اپنے بچوں کو چھوڑ کے اپنا گھر چھوڑ کسی ادارے کے لئے کام کر رہے ہیں ان کے کام کو سرائے جائے اور میں امید کرتا ہوں کازی صاحب اگر اس سکول کو بنانا ہے اس سکول کی باگ دوڑ یہاں کے پرنسپل کے ہاتھ میں رکھی جائے آپ مشاورتی کمیٹی بنائیے آپ اینویسٹیٹو کمیٹی بنائیے لیکن سکول کا ڈیسیجن جو ہے وہ یہاں کا جو بھی پرنسپل وہ پرنسپل لے یہاں پہ ٹیچر کون پڑھائے وہ یہاں کا پرنسپل ریسائٹ کرے آپ اس پرنسپل سے حساب کتاب نے آپ اس پرنسپل کو پوچھیں کہ آپ کے سکول میں کیا ہو رہا ہے لیکن پرنسپل کو آزادی دیں مجھے خوشی ہے اس بات کی کہا جاتا ہے کہ یہ سیاست کا آخانہ ہے اوقاف اسلامیہ پچھلے دو سال سے مجھے کوئی اگلی اٹھا کے دکھائے کہ پچھلے دو سال سے یہاں پہ کسی قسم کے ریکروٹ پٹ ہوئی ہے پچھلے دو سال سے میں نے میری سفارش پہ کوئی ایک بچہ اسلامیہ سکول میں یا اوقاف انٹریو اور ایورٹائزمنٹ پہ لگے دو بچے جو میں نے پچھلے دو سال میں جن کی سفارش کی ہے کہ وہ اس ادارہ میں لگے ایک جو ہمارے لڑکا کا ہے حرستان کے ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی وہ اس ادارہ سے وابستہ تھے ان کی بہو اس کی جگہ لگی بڑھ سب ہمارے صبح شام دن رات اس ادارہ کے پیچھے لگے ہیں ان کے فرزن یہاں پہ تھے ایک نادہ نیافت میں جان باک ہوئے ان کی بہو ان کو اس کی جگہ لگے اس کی علاوہ کوئی مجھ پہ امیلی اٹھائے کہ آپ نے یہ کیا میرے اپنے ناراض ہوگئے میرے ورکر میرے پانٹی کے اہدار ناراض ہوگئے لیکن میں نے کہا نہیں میں وہی نہیں کروں جو مجھ سے پہلے ہوا ہے میں وہی نہیں کروں جس پہ میں نے کریسیزم کیا ہے میں اپنا خامیازہ اپنا خسارہ پرداشت کرتا ہوں ادارے کا پرداشت نہیں کرسکتا اور میں وارہ بد ہوں آپ سے اس ادارے کی فلاو سکول کی وجہ سے اور شاہ سپرید بغداد رحمت اللہ 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 میں نے اپنے کچھ دوستوں سے بات کری ہے ہمارے یہاں پہ تقریبا دو سو بچے پڑھ رہے ہیں دو سو بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن کی فیس نہیں ہوتی گریب خاندانوں سے تعلق رہتے ہیں لیکن جب دو سو بچے فیس نہیں دیتے تو اس کا بھی اثر جو ہے ادارے کے فائننس پہ پڑتا ہے کازی صاحب آپ کے ادارے میں جتنے بھی بچے فری پڑھ رہے ہیں میں میرے دوست اور کچھ تنظیمیں میں نے ان سے بات بھی کی ہے ہم ہر بچے کی فیس آپ کو پی کریں گے ان بچوں کو ہم ایڈاٹ کریں من فری فیس ان کو پہنچا کرے گی جو دو سو بچے فی پڑ رہے ہیں آپ کے ادارے کو خسارہ ہو رہا ہے وہ دو سو بچوں کی فیس مطلی آپ کو پہنچا کرے گی آپ نے صرف ان بچوں کی فری دینی ہے ہم کوشش کرے گی کشتوار کی کچھ تنظیمیں ہیں کچھ تبارک تالہ آنے والے دنوں میں ہم کوشش کرے گی وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ادارہ جو نمبر ون تھا نمبر ون ہے اور نمبر ون بنتا رہے میں یہاں کے تیچروں سے جاتے جاتے ایک بات یہاں تیچر سے ایک ریکویسٹ کروں آپ سب مجھے لگتا ہے کہ نائنٹی پرسک اس ادارے کی پیدا وار جتنی ہمدردی مجھے اس ادارے سے ہے اس سے زیادہ آپ کو ہو بھی آپ مجھے معلوم ہے بہت کم مالی وسائل میں آپ کام کرتے اور محنت بھی بہت زیادہ کرتے لیکن کچھ چیزوں کی کمی شاید ہے مجھے لکھتا ہے کہ اس پڑھنے اسلامی سکوڑ دبنا ستے پڑھ ریچھے نہیں مجھے جگہ ہمت اچھا پڑھ ہے دبنا ماشر سپان موارن دبنا ایڈمیسٹریٹر نے پانے سپانے 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 اس سے شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سکول کو تبخ کر دیں آج قصد کرے وعدہ کرے کہ جب ہم گھر جائیں ہم پہلے اپنے بچے سکول میں داخل کرو اگر آپ اپنے بچے داخل نہیں کروا سکتے یہ میری بہنوں سے میری اپیل ہے میرے بھائیوں سے میری اپیل ہے لیکن قاضی صاحب اگر اپیل نہیں سنتا کوئی آپ کے پاس اتیار حاصل کلاس میں بچے میں ان کو کیسا پڑھاؤں گا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سر کو لن لکھا رہے گا اسلام سکول میں ٹیچر وہی رہے گا جو اپنے بچے پہلے ہم داخل کر ہوئے آپ ان کو کم پیسے پہ رکھئے ان کی فیس آدھی کری آدھی چیز پہ آپ پڑھائی لیکن جب بچہ میرے ٹیچر کا اس کے کلاس میں بیٹھا ہوگا اس کو سارے اپنے بچے نظر آئے اور مجھے امید ہے کہ جتنے بھی استاذ یہاں پہ ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے مجھے بھی پڑھائی بلکہ کوشش سمجھے آپ ایک میسیج دے رہے اس قوم کو کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں پہ لائے ہیں آپ بھی لائیے اور اس سے ہوگا یہ کہ آنے والے دنوں میں آپ کی ایڈویشن بڑھے گی آپ کی اپنی کرائیسی سے ختم ہو جائے گی مجھے دردر جانے کی ضرورت نہیں ہے سروری آپ دیکھ رہے ہیں کیسے لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ کی انسٹیوشن کے لئے کیوں کریں وہ ان کے بچے نہیں پڑ رہے یہاں پہ کازی صاحب نے بھی مجھے لگتا ہے دو تین ہزار روپے دیا ہوگا ابھی تک چند آوی پچھلے دو دنوں میں ان کا بچہ تو نہیں پڑتا وہ کہ آگے نماز کا وقت ہے میں صرف اپنی بات اپنے قوم کے نام عالم اقبار رہن تلالہ کا وہ پیغام پھر سے سنانا چاہتا ہوں